روزہ کے متعلق ایک اور مسئلہ پوچھا گیا کہ روزے کے حالت میں سر کے بال کٹوا سکتے ہیں یا حجامت بنوا سکتے ہیں یہ کوئی موچے وغیرہ کٹوا رہا ہے زیر بغل بال ہیں زیر ناف بال ہیں ان کو کٹنے کا حلق کرنے کا کیا حکم ہے روزے کے حالت میں ہر قسم کے بال کٹے جا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں بڑھتا ہے باقی داڑی کی بات آئے تو داڑی تو روزہ کی حالت ہو یا روزہ نہ ہو ہر حال میں داڑی کا ایک مٹھی سے اوپر کٹوانا یہ گناہ ہوتا ہے کہ ایک مٹھی یہاں پہ پوری ہو رہی ہے تو اوپر سے بندہ کٹے ایک مٹھی تک رکھنا سنت موقعہ ہے اور اس کو کٹنا گناہ ہے لہٰذا داڑی کٹوانے کا گناہ جیسے عام دنوں میں ہے ان دنوں میں بھی ہوگا لیکن باقی بال کٹوانے سے یا مونڈ دینے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا روزہ بعین ہی برقرار رہتا ہے اسی طرح روزے کی حالت میں ناخن بھی کٹے جا سکتے ہیں ناخن کٹوانے سے یا کٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں بنتا بلا جیچک آپ ناخن اگر کٹنے کی حاجت ہے بال کٹنے کی حاجت ہے کٹ سکتے ہیں کٹوا سکتے ہیں کوئی قباحت کوئی کراہت کی بات نہیں ہے